یہ ہر حال میں حکومت کو واپس لینا چاہیے ہم کو کسی قیمت پر یہ منظور نہیں ہے ہم پوری سماج اس بل کا برود کرتے ہیں بائیکارٹ کرتے ہیں یہ فوراں حکومت واپس لے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں واپس واپس اس ترمیم کو لیا جائے ہو گیا کلیان جویلرز دے گوسر آئے اس دن پیرس ہمارے آبوشنو سے کرے سمریدھی کا سواغت سونے چاندی اور ہیرے کے انمول ڈیزائنوں کا شاندار سنگ رہے صرف آپ کے لئے ہر ڈیزائن میں جھلکی آپ بھی خاصیت 50% تک کی چھوٹ سبھی گہنوں کے میکنگ چارج پر بڑے سونے کے دام سے پہلے آج ہی اپنے گہنوں کو بک کریں کلیان جویلرز نیا دا بومبے فیشن کالی اصطان بے گسر آئے حکومت میں جو وقت میں جو ترمیم کی ہے اس کی ہم لوگ خلاف ہیں اور یہ ترمیم پھلکل ہم لوگ کو منظور لے اسی کے لئے ڈی ایم صاحب کو ممورنڈم دینے آئے تھے انہوں نے دیڈی سی کے حوالے دینے تو آپ لوگ دیڈی سی کو دیئے ہیں دیڈی سی کے دورہ جی دیڈی سی کے دورہ تو باک ووڈ میں کیا ہے ایسا جو آپ لوگ یہاں خلاف آیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو کوئی وقت کرتا ہے تو ایسا قانون بنا ہے کہ کوئی وقت بھی نہیں کر سکتا ہے اور ایسا قانون بنا ہے کہ وقت کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکے گا اسی کے خلاف ہم لوگ بارے وہ ترمیم تو ہوئی رہی ہے تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں واپس اس ترمیم کو لیا جائے کیا نہ ہوئا عبدالعظیم حیدری فاضیت شریف دلہ بے اس راہے آپ سر کیا کہیں یہ وقت ترمیمی بیل دوہیر چوویس جو پارلیا مینٹری کمیٹی کے سبت کر دیا گیا جس کے چیئرمن جنگ دبیج ملکہ پار ہے یہ سلسودیت حکومت باپس لے ہم لوگ سمبیدان کے دائرے میں یہ ملک جمہوریت ہے جمہوریت کے دائرے میں ہم نے احتجاز اور پردرسن نہیں کیا کہ ہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جنابی غسرائے سے مجمع جمع ہو جائے اس لئے ہم لوگ سپر ڈیلیگیٹ جو ہے ایمار سریعہ بیہر اوریسہ جھارکن کے امیر کی طرف سے ان کی ہدایت پر مولانا عبدالعظیم حیدری کاجی ہے سریعت ان کے جمعیت العلمائے ہند علیف اور جمعیت العلمائے ہند میم کے یہاں جلا دیگ بھی مفتی کالید حسین کاسلی اور مولانا پربی صاحب موجود ہیں ان لوگوں کی موجودگی میں ہم ابھی ڈی ایم کو میمرانڈم دے کے آئے ہیں اس کے بیرود میں ہم مانگ کرتے ہیں سرکار سے کہ اس ویل کو فوراں ریجیکٹ کیا جائے اگر ریجیکٹ نہیں ہوا تو ہم سنبیدان کے دائرے میں جمعیت کے دائرے میں جہاں تک ہو سکے گا ہم بیرود کریں گے یہ ہمارا رائٹ ہے حق ہے سنبیدان نے رائٹ دیا ہے بیرود کرنے کا اور پڑھتے رہیں گے نائے معاشر محمد انوار احمد الرحمانی امارت شریعہ کے شورہ اور ٹرسٹی کے رکن بھی ہیں اول انڈیا مسلم پر اپنا بہت کے ساتھ ہمارا اس سنبند میں کہنا ہے کہ وقف ایبنمنٹ بل جو پیش کیا گیا ہے دوہزار چوبیس یہ ملک کے آئین و سنبیدان کے ورد ہے اور اس ملک میں خاص طور پر جو مذہبی آزادی کا حق دیا گیا ہے اس کے خلاف ہے ہم مزارش کرتے ہیں اپنی اپیل ہم نے ریسٹک مجسٹریٹ بے گھس رائے کے ذریعے پردان منطری اور جگہ دنبید کا پال جی جو جو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے چیرمین ہیں وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اس بل کے آنے کے ذریعے وقت کا عمل مشکل ہو جائے گا اور وقت کی حفاظت بھی مشکل ہو جائے گی اور جس مقصد کے لیے وقت کرنے والا وقت کرتا ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوگا اس لیے ہم تمام تنظیمیں تمام سماجی اور ملی تنظیمیں اس کا ویروض بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس بل کو واپس لے اور وقف بل ایمنڈمنٹ بل جو دوہزار تیرے کا ہے وہ بہت سٹرونگ ہے مضبوط ہے اس سے چھیل شارت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں مفتی محمد خالد سین قاسمی صدر جمعیت علماء برس رہے ہیں سلسلے میرا یہ کہنا ہے چوویس میں جو تنمی بھی پیش کیا گیا رہا ہے اس سلسلے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ہر حال میں حکومت کو واپس لینا چاہیے ہم کو کسی قیمت پر یہ منظور نہیں ہے چونکہ یہ اس سے نقصان جہاں ہندوستان کے تمام طبقہ کے لوگوں کو ہے وہی پر ہمارے ساتھ یہ معاملہ شریعت سے بھی ٹکراتا ہے ہماری شریعت اس کی اجاعت نہیں دیتی ہے کہ ہم اس دل کے در جو باتیں آ رہی ہیں نئی نئی اس کو قبول کریں اس لئے ہم اس کی مدہ ہر حال میں مخالفت کرتے ہیں اور سرکار سے کہتے ہیں کہ اس کو واپس لے میرا نام محمد پرویز عالم مظاہری صدر جمت علمہ جلا بے ہو سر ہے آج ہم لوگ پہلے سے ڈی ایم صاحب سے پاتتے تھے دہائے وجہ کہ قریب میں امارہ شریعت بیہار ویسا جہارخند کے جو امیر ہیں امیر شریعت تھا ان کے نردیشانو صاحب بے ہو سر ہے کہ جلا پتا دیکاری نہ ہوتے کو وقت ترمیمی گل کے خلاف آج گیاپن دینا ہے جینات تھا تو انہوں نے اپنی بیستہ کے قارن جلا عبیقہ صاحب مہدر صریر راجش جی کو سنکھ دیا ہم لوگ وہاں گئے اور یہاں جلا کے جو امارہ شریعت کے چیپ ہیں ان کے نیتوط میں مولانا عبدالعظیم حجری صاحب کے نیتوط میں گیاپن دیا گیا ساتھ میں تھے جمعیت علمہ ہند کے دونوں قلعہ جھت ایڈوکیٹ جوان عدیوقتہ ہمارے شنور رشید صاحب جو سیو انڈیوٹ کے دیوو طرح میں جان مان ماہناز وکیل ہیں وہ ساتھ میں ہیں امارہ شریعت کے نائب خاضی جناب مولان جدیس صاحب اور آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورڈ کے جو مانی سدس ہیں وہ ہیں جناب انوار رحمانی صاحب ہم لوگوں سب آدمی ہیں بھارت سرکار کے اس بل کے خلاف آج گیاپن دیا ہے محمد سناؤ دشید ایڈوکی دیو سیو رکو بے مسرائے میں بھی بل کو آزیلا کلکٹر صاحب کو دینے کے لیے اس گروپ شامل ہوں اور میں اپنے اس گروپ کی طرف سے اس بل کا جو اس میں بہت ہے اس کا میں سخت مخالفال کرتا ہوں اپنی کومنیٹی کی طرف سے اور ہم لوگوں نے اپنے اس خیال کو اپنے اس رائے کو میور انڈم کے ذریعے کلکٹر صاحب کو پیش کر جوا